تو ہم نے جانا سرکشت ماتبت یوچنا کے مادھیم سے اور شیشوں کی جو بات ہوتی ہے تو ہر ماتا پتا کی یہی اچھا ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ سوست رہے اس دنیا میں آگے بڑھے جیون میں کہنا کہیں آگے بڑھے اور اپنا بھی اور اپنے پریوار کا اپنے دیش کا نام روشن کرے لیکن اس کے لئے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں ایک اور بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں لیکن وہیں کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اگر سمیں رہتے ہیں آپ جان لیں پرکوشنز لے لیں تو پھر ان سے بچا جا سکتا ہے اور آگے جا کے وہ آپ کو پریشان نہیں کرتی ہیں ایسی ایک بیماری ہموفیلیا جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہے تین خاص مہمان یہ سب سے پہلے ان سے آپ کا پریشے کرواتے ہیں پھر ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ ہیں دکٹر مسٹر وکاش کوئل جو پریزیڈنٹ ہے ہموفیلیا فیڈرشن آف انڈیا کے سب بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مسٹر مکیش گروڑیا جو ہموفیلیا پیشنٹ ہیں آپ کا ابھی مکیش جی حادی کا پینندن اور ہمارے ساتھ ہیں دکٹر رینو سکسینہ جو پروفیرین ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ ہیمیٹالوجی ایمز مام آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے میں سب سے پہلے مام آپ سے شروع کرنا چاہوں گی جب ہموفیلیا کی بات کرتے ہیں ایک عام آدمی جس کو اس کے وشم میں جانکاری نہیں ہے وہ کیسے سمجھے اس کے بارے میں ہموفیلیا ایک بلیننگ بیماری ہے جس میں بچپن سے ہی خون زیادہ جاتا ہے چھوٹی سی چھوٹ لگنے پہ بہت سارا خون جاتا ہے چھوٹے چھوٹے داغ پڑھتے رہتے ہیں ناک سے خون جا سکتا ہے مو سے خون جا سکتا ہے کبھی گر جائے تو بہت سارا خون جاتا ہے کبھی کبھی جوڑے سوچ جاتے ہیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو مین چیز یہ ہے کہ اس میں بلیننگ ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ نائنٹی ایٹ پر سے لڑکوں میں ہوتا ہے یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کبھی کبھی فیملی ہسٹری بھی مل جاتی ہے کہ ان کے گھر میں ان کے نانا جی کو تھا ہیموفیلیا ان کے ماما جی کو ہیموفیلیا تھا یا کسی موسی کے بیٹے کو ہیموفیلیا تھا پر ہوتا لڑکوں میں ہے اور پریزنٹ بلیڈنگ سے کرتا ہے تو یہ فیملی میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے جو بھی فرسٹ کلوز بلڈلیشن میں آپ نے ایسا بتایا کی موسی کے ہاں فلاں کسی کے ہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے یہ جین سے جاتا ہے ماتا میں جین ہوتی ہے اور ڈیفیکٹیو جین ماتا میں جب ہوتی ہے اور وہ بیٹے میں جاتی ہے تو بیٹا جو ہے اس کو ہیموفیلیا ہو جاتا ہے اب ماتا میں آدھی جین ہوتی ہے اور آدھی جین نورمل ہوتی ہے تو وہ آدھی جین کہاں سے آتی ہے وہ آ سکتی ہے ان کے فادر سے مطلب نانا جی سے تو یہ جین سے related ہے اس کو ہم بولتے ہیں autosomal x-linked recessive x-chromosome پہ ہوتی ہے اور recessive ہوتی ہے تو اگر ایک x-chromosome میں ہے اور دوسرے x-chromosome میں نہیں ہے جو کہ بہنوں میں ہوتی ہے تو وہ disease bleeding نہیں ہوتی اس میں لیکن بیٹوں میں کیا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے y-chromosome تو x-chromosome اگر defective ہے تو بیٹوں میں وہ disease آ جاتی ہے اگر x-chromosome defective نہیں ہے تو اگر کوئی ماتا کیاریئر ہے تو اس کے جو بیٹے ہوں گے ان میں 50% chance ہے کہ ان کو ہیموفیلیا ہو اور 50% chance ہے کہ ان کو ہیموفیلیا نہ ہو نورمل ہو اس کے بارے بہت detail میں ہم لوگ بات کریں گے ہمارے ساتھ ہم نے بتایا کہ مستر وکاش مستر مکیش ان سے بھی ہم جانیں گے لیکن اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سیدھے ہمیں اسٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 23097532 23097532 اگر آپ دلی سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو ہمارا سٹوڈیو کوڈ 011 ضرور لگائے گا مکیش جی میں آپ کی طرف اب آؤں گی جیسے کہ ہم بات کریں ہم افیلیا کے بارے میں آپ خود اس کو بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں کیا کہیں گے آپ میرا جنم 1975 میں ہوا تھا تب مجھے بولا گیا تھا میرا جنم گوہاتی آسام میں ہوا تھا تو مجھے بولا گیا تھا میرا پریوار کو ان کا آئیو پانچ سے ساتھ ورس کی ہے اور اس سے زیادہ وہ نہیں رہ پائیں گے آج میں پیتہالیس سال کا ہو گیا ہوں آلموست تو ہمو فیلیا کیر اور ہمو فیلیا جس کی جاگلوتہ بہت کم ہے ہمارے دیش میں اور میڈیکل فیٹرنیٹی بہت کم جاگلوتہ ہے اس کے کاران کیا ہے ہمیں ٹریٹمنٹ نہیں ملنے کے کاران ہم کھیل سے بن چیت رہے ہم گھر میں شمٹ کے رہے گے ہمیں کوئی کاریے کرنے نہیں دیا گیا ہمارے پریوار میں سب کو لگتا تھا کہ ہم کچھ بھی کاریے کریں گے تو ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے اور چوٹ لگے گی تو ہمیں خون نکلے گا اور خون نکلے گا تو وہ خون نہیں رکے گا تو اس وقت کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا لیکن ابھی ہمو فیلیا پیشنس لوگ کے لیے تھوڑا ٹریٹمنٹ بیٹر ہو گیا ہے سرکار کے طرف سے بھی مدد چاری ہے اس کے کارن کیا ہے کہ ہم تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں ویکاشنی میں اب آپ سے اگر پوچھوں کیونکہ آپ ہمو فیلیا فیڈریشن انڈیا کو ابھی ہیڈ بی کرنے پریزنٹ آپ اس کے جیسے ابھی مکیس جی نے کہا کہ اب تھوڑی سی awareness بھی لوگوں میں آ رہی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت سائی چیزیں آویلیبل ہیں ہمارے پاس پہلے ایسا نہیں تھا لیکن ابھی کے سنریو کے بات کی جائے تو فیڈریشن کس طرح سے کام کر رہا ہے تھوڑا سامے بتائیں ہی مو فیلیا فیڈریشن انڈیا جو ہے 1983 میں سٹارٹ ہوا تھا اور تین چپٹر کلکتہ ٹریوانڈرم اور ممبئی شاید یہ تین چپٹر سے شروع ہوا تھا آج پورے ہندوستان میں 91 چپٹرز ہیں جوگریفکلی کافی اچھی طرح سے ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں اور آج کے دن ہمارے نیشنل ہیمو فیلیا ریجسٹری کے کاؤنٹ ہے 20,488 ہیمو فیلکس کاریب ایدنٹیفائید ہیں تو مطلب یہ اسی لئے ہوا ہے کی اس کی اوہرنیس کافی بڑی ہے not only in medical fraternity even among common people اس کی کافی اوہرنیس بڑی ہے اور گورمنٹ and decision makers میں بھی اس کی اوہرنیس کافی بڑی ہے تو جس وجہ سے treatment بھی اچھا مل پا رہا ہے diagnosis بھی پہلے سے کافی بیٹر ہو چکا ہے اور ہمارے جو 91 chapters ہیں اپنے ریسپیکٹیو states میں اور ریجن میں جا کے بھی local administration سے اور decision makers سے کافی جو ہے advocacy کرتے ہیں جس کی وجہ سے کافی اوہرنیس بڑی ہے صرف وہاں ہی نہیں ہے corporates میں جاتے ہیں schools اور colleges میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اوہر بھی ہمو فیلیا کے سمٹمز اور ہمو فیلیا کے بارے میں اوہرنیس کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم رینو جی آپ سے سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے میں مکیر جی آپ سے پہلے جانوں گے آپ کو کب کیسے معلوم ہوا کہ یہ اس پرولم سے آپ درست ہیں 1976 میں میں جب ایک سال کا تھا میں بستر سے گر گیا تھا تو میرے لوہر لپ پہ چوٹ لگی تھی تو وہ خون بہن بلیڈنگ ہو رہی تھی وہ روک نہیں رہا تھا تو ہمیں چائل پیڈیٹک وارڈ میں لے جایا گیا گوہاتی میڈیکل کالج میں تو وہاں پندس پندر دن رٹھنے کے بعد تب ڈاکٹر نے سوچا کی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو خون سے ریلیٹیڈ ہے پندرہ دن تک بلد جاتے رہا اور مجھے فل بلد ٹرانسفیشن چل رہا تھا کیونکہ میرے باڈی پورا پیل ہو گیا تھا تو وہ پھر مجھے جب دوسرے جگہ لے جایا گیا پھر وہاں سے کلکتہ لے جایا گیا کلکتہ سے پھر مجھے بامبے لے جایا گیا اس وقت میں کم سے کم اس بلیڈنگ کے حالت میں تین چار سہر گھرنے کے بعد بامبے جب پہنچا ہوں ایک سال کے عمر میں بلیڈ گر رہی ہے تب جا کر کہ وہاں ڈائیگنوسیس پرابر ہوا کہ مجھے ہمو فیلیا ہے پتا چلا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے گھر میں یہ نہیں بولا گیا تھا کہ ہمارے اور بچوں کو بھی ہمو فیلیا ہو سکتی ہے کیونکہ میری ممی کیریئر ہے تو میرے میرے بعد میرے دو دو بھائیے ہیں ان کا ایک ایک سال میں دہان دھو گیا کیونکہ کوئی پتایا نہیں تھا کہ ہمیں اور ہمو فیلیا ہماری فیملی میں ہو سکتا ہے جی بلکل جیسے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جیسے دیاغنوز بھی ہو جاتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے بعد کیا مطلب یہ ٹھیک ہو سکتا ہے پوری طرح سے نہیں یا ساری عمر آپ کو precautions کے ساری چلنا ہوتا ہے ابھی تک treatment پورا تو ہو نہیں سکتا لیکن کئی سافدھانیاں بڑھتی جا سکتی ہیں جی جیسے کہ ان کو خون زیادہ نہ بہے سب سے پہلی بات چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو مدر کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے وہ پرورش کرے جی اپنے گھر میں ایسے گول ٹیبل گول چیزیں رکھیں جس میں سکوئر اور وہ پوائنٹ ٹوائنٹ نہ ہو جیسے کہ بچہ جب چلنے پھڑنے لگتا ہے تب ہی سب سے زیادہ اس کی چھوٹے لگتی ہیں تو وہ ایسی جگہ چلے جہاں پہ اس کو چوٹنا لگے پہلی چیز جی 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 تھوڑا سنبھال کے کھلنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ چوٹ لگتی ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ پھر بہت خون بہتا ہے اور پھر فیکٹر ریٹ دینا ضروری ہو جاتا ہے آج کل گورنمنٹ کی سویدہ ہے تو فری فیکٹر ریٹ کافی مل جاتا ہے اس لئے اتنا برا حال نہیں ہے جیسے کہ پہلے تھا دوسری چیز جو مدر کو دھیان رکھنی ہوتی ہے ویکسینیشن ویکسینیشن میں بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے اس لئے اس کا سمہ دھان کرنا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں صاف ٹائز دے دی بچے کو ملائم چیزیں جس سے چھوٹ نا لگے تو یہ سب چیزیں کرنی ضروری ہیں ان سے بچانا ضروری ہے اور جو سب سب امپورٹنٹ چیز ہے کہ بلکل ایکسرسائز سے روکنا ٹھیک نہیں ہے تھوڑی ایکسرسائز کرنی ضروری ہے بچے کو پڑھانا ضرور چاہیے کیونکہ بہت تیز دماغ ہوتا ہے اور پڑھ لکھ کے وہ اپنے پیروں پر آگے کھڑا ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دھیان میں رکھنی چاہیے اور اس سے کیا ہے کم سے کم ہیموفیلیا والوں کو ضرورت پڑے گی بلڈ کی اگر پڑتی بھی ہے یا سب سے خطرناک ہوتا ہے بلیڈ اگر ہمارے برین میں ہو جائے تو اس کے لیے باہر سے دیا جا سکتا ہے جوڑ سوچ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جس کو ہم بولتے ہیں جوڑ سوچ نا اور اس کی وجہ سے مسل میں ویسٹنگ آ جاتی ہے وہ آنے سے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے تو دو تین چیزیں برہت ہیں فیزیو تھرپی کرنی ہے اس سٹیج پہ مسل کو ایکٹیو رکھنا دے سکتے ہیں اور اس سے کافی پروبلم سول ہو سکتی ہے مکیش جیسے کہ دوکٹر اینو بتا رہے ہیں اس میں تو ماں کا ذکرہ ہے کہ سوفٹ وائز ہوں فنیچر گھر میں اس طرح بچوں کو چھوٹ نہیں لگے لیکن یہ تو پرکاوشن کی بات بچہ بچوں بھی بچوں کے ساتھ ملے گا اور سوشلائز کرتے آپ کہیں بھی کچھ بھی ہو ساتھ ہے آپ کے ساتھ کیا کہتے کہ after certain age mother ہر جگے ساتھ ہوں گی نہیں پھر تو آپ خود ہی اپنے آپ کو سنبھال ہے تو آپ اپنا تھوڑا سیکسپیئنس شیئر کریں کی کس طرح سے آپ نے آپ کو سنبھال اس میں اپنے پرسنل ایکسپیئنس کے حساب سے اور ساتھ ہی میں جو سنستہ کے ساتھ جوڑا ہوں ہم اپنے فیڈرس ان ڈینڈیا اور میں جو دیکھتا ہوں ینگ بچے میں ایک چیز نوٹیس کیا ہم بہت جلدی مچوریٹی میں آجاتے کیونکہ ہم پتا ہوتا ہم درد کے ساتھ اتنا چل رہے ہوتے کہ ہم بہت جلدی پتا چل جاتا ہے دس بارہ سال کے دوسرے جو دس بارہ سال کے بچے سے ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جلدی مچورد ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم ہر چیز کدم کدم دیکھ دیکھ کے رکھ نا ہے تا کی ہم چھوٹ لگ جائے چھوٹ لگ جائے پھر ہم بستر میں ایک مینا چلا جائیں گے پھر وہ درد ہونے لگے گا ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنا دھیان رکھ سکے لیکن جب growing days ہوتے آپ چاہتے کہ فوڈ وال بھی کھلے کرکیٹ بھی کھلا کھلے تھوڑا سب کچھ کرے تھوڑا چھوٹ تھوڑا گم تھوڑی ہسی ایسے کر کے ہم چلتے جاتے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے کہ ایسے چیزوں سے دور رہے جہاں ہمیں چھوٹ بلکل بکاشری جسے کہ بات ہی ہم ایمو پھلیا فیڈریشن انڈیا کی تو آج کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو awareness کے لئے کچھ چیزے سے mothers کو بھی ہر چیز معلوم ہو تھوڑا سا motherly touch والی بات چاہتے کہ آپ کا بچہ اس چیز کو نہیں دیکھے جسے بات 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 اپل تک اٹھنے کے لئے بھی آوائٹ کرنے والی بات ہے لیکن پھر جب معلوم ہو ہی گیا ہے اس کے بعد میں کیا کچھ آپ کے کانسلنگ کرتے ہیں اور فیزیو ترپی سکھاتے ہیں سلف انفیوزن جو رینو میں بھوڑھ رہی تھی کہ گھر میں وائل رکھنا آج کل ہوم ترپی ایک ایمپورٹن اسپیکٹ ہو گیا ہے تو سلف انفیوزن سکھاتے ہیں ایسے ہی mothers کے لئے بھی ہم لوگ کافی ورکشاپ کرتے ہیں جدھر ہم mothers کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم ایمپورٹن بچے کو جتنا ہو سکتا ہے نومالی گروہ ہونے دیا جائے اور پھر کافی ایک گلٹ اسپیکٹ ہوتا ہے mothers کو جیسے میں بول رہی تھی کہ ایک کیریئر ہونے کا جو گلٹ ہوتا ہے تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں ان کا کوئی اس میں کوئی دوش نہیں ہے یہ جنیٹک issue ہے اور how they have to cope up with this so یہ سب aspects ہیں جو ہم regularly workshops میں کاؤنسلنگ اور یہ سکھاتے ہیں جی 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 ہم بات کر رہے ہیں ابھی تو اس میں آگی کی بات کی جائے جن بچوں کو دیگنوز ہو جاتے ہیں ہم تو بار بار ان کو transfusion چڑھتا ہے اور اگر جو factor چڑھا ہے اگر plasma سے ڈیرائیوڈ ہے تو تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی transmitted infection نہ ہو جائے ایک چیز دھیان میں رکھنی پڑتی ہے پر آج کل کے factors بہت اچھے ہیں اس لیے اس میں کم ریسک ہوتا ہے کئی بار factor چڑھنے کے بار inhibitor ہم جس کو بولتے ہیں وہ develop ہو جاتا ہے factor rate کے خلاف ہی antibodies develop ہو جاتی ہیں تو ان کو زیادہ factor rate دیتے ہیں تو وہ بھی نہیں ریسپونڈ کرتا تب وہ ایک بہت مشکل چیز ہو جاتی ہے کیسے اس کو manage کیا جائے تو جب manage کی بات کر رہے ہیں دو طریقے management ہوتے ایک ہوتا ہے on demand management جب چوٹ لگی گھٹنا سوجا تب اس کو factor rate دیا جب داعت میں سبلی ڈائی تب اس کو factor rate دیا جب blood brain میں گیا تب دیا یہ on demand ہوتا ہے ایک اور ہوتا ہے یا اپنا policy ایک certain amount factor rate دیتے تو اس کا purpose یہ ہوتا ہے کہ بچے کو bleed ہوتا ہی نہیں بہت کم ہو جاتا ہے تو اس میں لگتا ہے کہ مہنگا ہے لیکن long term میں دیکھا جائے تو بچے کو bleed نہیں ہوتا یہ سب طریقے ہیں جس سے کہ ہم کیمو وفیلیا کے چیزے normal طریقے سے ایک سمائے تھا کہ normal light lead کرنا بہت کٹھین تھا لیکن ابھی بھارت سرکار کے دورہ جتنے بھی مدد مل رہی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہم دیکھ رہے ہم آسان رہا ہے ہم دیکھ رہے ہم دیکھ ہمارے زندگی درز سے بہت کم رہت مل رہی ہے بہت 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 چیزوں مدد کرتے تاکہ آئندہ کے لئے normal life lead and healthy life lead کر سکے Mr. Vikash Goyal Mokeshi Dr. Renu آپ 3 وں بہت 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 دانی بہت اس اتنے واقعی جو وشے تھا ڈیزیز تھا اس کے بارے میں ہم لگ اچھی information دی بہت شکریہ آپ سبی کا کیو موسیقی